اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آملے کی مربع کی ریسپی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آملے کا جوس جو کہ ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آملے کے کیا کچھ فوائد ہوتے ہیں تھوڑے بہت میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی آملہ ویٹیمن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے عاملہ دل کی بیماریوں کے لیے آنکھوں کے لیے بالوں کے مسائل کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہے شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے عاملہ فولات کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے عاملہ جوڑوں کی درد کے لیے جگر کے امراض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ حافظہ بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی یاداش کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو عاملے کا استعمال ضرور کریں عاملے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ عاملے کا مربع بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے عاملے کا جوس بنایا جاتا ہے عاملے کو پکا کر کھا جاتا ہے عاملے کی چٹنی بنائی جاتی ہے عاملے کو پاورڈر بنا کر استعمال کیا جاتا ہے جو بھی طریقہ آپ کو پسند ہو آپ اپنے طریقے کے حساب سے اسے استعمال کر سکتے ہیں عاملہ استعمال کرنے والوں کی بال لمبے گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں جو لوگوں کے بال جھڑے ہیں کمزور ہیں اور جلدی ہی سفید ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہئے کہ آملہ اپنی ڈائیٹ میں ضرور استعمال کریں آملے کو آپ مربع کی صورت میں بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے مربع بنانے کی ریسپی بتاؤں گی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آملے کی جوس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جو کہ ویٹ لاؤس کے لیے اور بہت سے بیماریوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی اہم پارٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے آملے کا ایک سیزن ہوتا ہے اور آملہ تھوڑے ہی وقت کے لیے آتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر نظر نہیں آتا جیسے اس کا سیزن ہے تو آپ کو چاہئے کہ آپ اس کا مربع بنا کر رکھ لیں تاکہ یہ لمبے عرصے کے لیے آپ اسے استعمال کر سکیں اس کے علاوہ آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں آپ اسے فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو مربع بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں مربع بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آملہ لے لیا ہے ایک کلو میں نے آملہ لیا ہے اسے میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں کاٹے کی مدد سے سراخ کر دوں گی تاکہ جب مربع بنائیں تو مربع کا شیرہ اس میں اچھی طرح سے جبز ہو جائے تو یہاں پہ ریکے کر کے میں آملے میں اس طرح کاٹے کی مدد سے سراخ کر رہی ہوں اسی طرح سے سارے آملے میں کر لینا ہے میں نے جس ریسپی سے بنایا ہے یہ مربع بہت آسان سی ریسپی ہے تھوڑا سا پانی لے کر میں نے پین میں گرم کر لیا ہے اور اس میں تمام آملہ میں ڈال دوں گی اور اسے پانچ سے سات منٹ اسے بوائل کریں گے اور پانچ منٹ میں ہی تقریباً آملہ جو ہے پانچ سے سات منٹ میں آملہ اندر سے بلکل نرم ہو جاتے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں چینی شامل کر دینی ہے آئے ہیں تو چینی کا الگ سے شیرہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا آملہ میں نے یہاں پر ڈال دیا اسے گور کر کے میں پکاؤں گی اور تھوڑے دیر کے بعد اسے اوپر نیچے آملے کو میں کر دوں گی تاکہ جو اوپر والا آملہ سوفٹ نہیں ہوا ہے وہ نیچے مکس ہو کر سوفٹ ہو جائے پانی میں نے تھوڑا کم ہی رکھا ہے بہت زیادہ پانے اس میں نہیں ڈال لائے دوسرے میتھر یہی بھی ہے کہ آملے کو آپ پانی میں ایک دفعہ اُبال کر پانی کو پھیک دیں اور اس کے بعد چینی کا شیرہ بنا کر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر آملہ کو پکتے ہوئے سات منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں آملے کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے اور آملہ یہاں پر اندر سے بھی نرم ہو چکا ہے تو یہاں پر میں چولے کو بلکل تیز آنچ میں کر دوں گی اور اس کے بعد یہ ایک کلو میں نے آملہ لیا تھا تو یہاں پر پانچ سو گرام میں چینی لے رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی ڈائی سو گرام گڑ یعنی کہ آدھا کلو چینی اور ایک پاو گڑ میں اس میں ایڈ کروں گی گڑ آپشنل ہے اس سے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا انہینس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ شیرے کی تھکنس بہت اچھی آئے گی اور آملے کا کلر بھی اس سے چینج ہو جائے گا اگر آپ گڑ ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چولا بلکل تیز کر دیا ہے اور بلکل تیز کر کے چولا آپ نے اسے پکانا ہے کیونکہ اس میں پانی موجود تھا اور پانی کو اگر آپ زیادہ دیر ڈرائے کرتے تو پھر آملہ بلکل سوفٹ ہو جاتا تو میں نے چینی کے ساتھ ہی پانی کے ساتھ ہی اس میں میں نے چینی اور گڑ ایٹ کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں شیرہ گاڑا ہونے تک اسے پکانا ہے اور چولے کو بلکل تیز رکھنا ہے اور اس میں جھاک سی بنے گی تو اس کیلئے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے تو اس میں جھاک بنتی ہے تو یہ خود ہی آہستہ آہستہ بیٹھ جائے گی جب تک شیرہ گاڑا ہو جائے جب تک اسے پکانا ہے اب یہاں پر شیرہ گاڑا ہو چکا ہے اور پانی بھی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں آملے کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے آملے کا رنگ جو ہے یہ گڑ کی وجہ سے ایسا آئے گا اگر آپ گڑ اس میں نہیں ڈالیں گے صرف چینی ڈالتے ہیں تو پھر اس کا ایسا رنگ نہیں آئے گا آملہ ہرے رنگ کا ہی ہوگا اور یہاں پر مربع میں نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اسے ایک صاف شیشے کے جار میں رکھ دیں جس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہئے اور یہاں پر میں ایک باول میں نکال لوں گی آملے کو اور اس کا شیرہ اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو چینی آپ اس میں 750 گرام ایٹ کریں گے یعنی تین پاو چینی اس میں آپ ایٹ کریں گے تو یہاں پر آملے کا مربع بلکل ریڈی ہو چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ ہے اس کی فائنل لک آملے کا مربع مارکیٹ میں کافی مہنگا ملتا ہے آپ آسانی سے اس طرح گھر پر خود اسے تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا مربع بن کے تیار ہوا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے بہت انرجیٹک ہوتا ہے آپ اسے لازمی بنائیں اور خود اسے گھر پر تیار کریں آسانی سے اور اس کے فائدے حاصل کریں اب یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آملے کا جو ویٹ لاؤس جوس ہے یہ شگر والے بھی اس طرح سے جوس بنا کر پی سکتے ہیں یہاں پر دو عدد میں نے آملہ لے لیا ہے آپ چاہیں تو ایک عدد بھی لے سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچہ زیرہ لیا ہے آدھا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اس کی کٹنگ کر لی ہے اور کالا نمک تھوڑا سا لیا ہے میں نے یہاں پر آملے کی کٹنگ کر لوں گی میں اور ان تمام چیزوں کو میں گرائنڈ کر لوں گی جو لوگ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی سے ان کا ویٹ لاؤس ہو تو آملہ ویٹ لاؤس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہے تو یہ جوز کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں تو آپ اس طرح سے جوز بنا کر لے سکتے ہیں میڈ مارننگ سنیک میں آپ اسے لے سکتے ہیں اس طرح سے تو ایک ہفتے تک آپ اسے اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا اس کے علاوہ آپ نے ہیلتی ڈائٹ استعمال کرنی ہے اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اسے گرائنڈ کر لوں گی تو آملے کا جوز یہاں پر تیار ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اسے چھان کر پیتے ہیں تو اسے چھان کر نہیں پینا ہے اس کا فائبر بھی پینا ہے تو ہی آپ کو اس کے بیس ریزلٹس ملیں گے اور اس کے پورے فائدے آپ کو ملیں گے تو یہ جوز پینے میں تھوڑا سا کروا ہوتا ہے اگر آپ کو اس میں زیادہ کرواہت محسوس ہو اور اگر آپ کو شیگر نہ ہو تو آپ اس میں شہد شامل کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ